اور قسم خدا کی جسے نبی بولنا سکھا دیں پوری دنیا طاقت لگا لے کوئی اسے خاموش نہیں کر سکتا اور جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ پر اینی ٹائم اینی ویئر یعنی کہیں بھی کبھی بھی سائلینٹ نہیں رہتا ہے بلکہ بماغ دوحل بولتا ہے اور کیا بولتا ہے کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں تڑپ کر بول دو سبحان اللہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں اور ایسے اصلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں تو میں کہہ راتا کہ نگاہ سے ہی مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا اور فرشتے مجھ کو جہنم میں لے گئے تھے مگر فرشتے مجھ کو جہنم میں لے گئے تھے مگر میرے حضور نے ان سے چھوڑا کے چھوڑ دیا میرے حضور نے ان سے چھوڑا کے چھوڑ دیا اور اس سے پہلے کے جدائی مجھے پاگل کر دے اس سے پہلے کے جدائی مجھے اچھا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو سبحان اللہ بولتے رہوں اس سے پہلے کے جدائی مجھے پاگل کر دے مسئلہ دوریے طیبہ کا خدا حل کر دے اور بخش کر گمبدِ خضرہ کی زیارت کا شرف اے خدا مقصدِ بینائی مکمل کر دے اور ایسے رکھتے ہیں وہ دامن میں گناہکاروں کو جس طرح دھوپ میں ماں بیٹوں پہ آچل کر دے جس طرح دھوپ میں ماں بیٹوں پہ آچل کر دے آئیے حضرات چند اشار پڑھنے کے لئے دعبتِ کلام دیتا ہوں حافظ غلام نبی صاحب کو کہ وہ ماں بیٹ پر آئیں اور چند اشار کے ساتھ اپنے کلام سے سامین کے ازہان کو منفور و مجلہ فرمائیں آئیے آنے والے ناتخواہ کا استقبال نعرے تقبیر نعرے رسالت کے ساتھ کر لیں اپنی زندہ دلی کا ثبوت پیش کریں دائیں سے لے کر بائیں تک آگے سے لے کر پیچھے تک پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور نبی کے نام کے انقلابی نعرہ لگائے نعرے تقبیر نعرے رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد یاسین کی آمد طاہا کی آمد مزمل کی آمد نعرے تقبیر حقدار ہر ایک شخص نہیں باغ عرم کا ہر ایک کے نصیب میں ہورے نہیں ہوتی اور بوجہل کہاں اور کہاں دولت ایماں پیپل کے درختوں میں کھجورے نہیں ہوتی اچھا ہے سنا ہے کرنے لگے تم بھی پیار اچھا ہے بتاؤ سب کو یہی کاروبار اچھا ہے اور نبازے کوئی دعاوں سے کوئی تانوں سے نبازے کوئی دعاوں سے کوئی تانوں سے فقیر اچھا ہے یا تاجدار اچھا ہے فقیر اچھا ہے یا تاجدار اچھا ہے عزیز آنے محترم حافظ غلام نبی صاحب آپ نے کلام سے محضوظ کر رہے تھے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ باہر والے نہیں آ رہے ہیں بس دس منٹ میں مقدر صاحب ممبر نور کی زینت بننے والے ہیں انشاءاللہ مقدر صاحب آپ کے حوالے اور آپ مقدر صاحب کے حوالے بس دس منٹ کا انتظار اور کریں اور عزیز آنے محترم آئیے امہ ناتی رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے لیے دعوت اکلام دیتا ہوں حافظ و قاری فیضان نزا صاحب کو کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے اکلام بلاغت نظام سے سامعین کے احضان کو منور و مجلع و مصفح فرمائیں آئیے سنہ خان مصطفح کا استقبال ان مصروں کے ساتھ کرتا ہوں کہ اس دل میں اجالوں کا بسیرہ نہیں ہوتا سرکار نہ آتے تو سویرہ نہیں ہوتا اور سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں آنگن میں کبھی ان کے اندھیرہ نہیں ہوتا آنگن میں کبھی ان کے اندھیرہ نہیں ہوتا اور یسرب کو شاہدین نے تیبہ بنا دیا تڑپ کر بول دو سبحان اللہ یسرب کو یعنی جو مدینہ طیبہ تھا میرے آقا کے پہنچنے سے پہلے اس مدینہ طیبہ کا نام یسرب تھا یعنی بیماریوں کا گھر تھا لیکن جیسے ہی میرے آقا مدینہ طیبہ میں پہنچے بیماریوں کا گھر دارش شفا بن گیا یسرب کو میرے آقا نے تیبہ بنا دیا اور لمحے کو ایک قطرے میں دریاں بنا دیا لمحے کو ایک قطرے میں دریاں بنا دیا اور ایسا فقط زمین پہ ہے زہرہ کا خاندان مٹی کو جس نے چھو لیا سونا بنا دیا مٹی کو جس نے چھو لیا سونا بنا دیا اور آقا نے کائنات کی امداد کے لیے آقا نے کائنات کی امداد کے لیے حیدر کو کائنات کا مولا بنا دیا اور یہ شیر جس شیر کے لیے میں نے سارے شیر پڑے ہیں صحیح مصرہ صحیح جگہ فٹ ہوا ہے ماشر صاحب کہ آقا نے کائنات کی امداد کے لیے حیدر کو کائنات کا مولا بنا دیا اور لے جا یزید اب یہ کسی کام کی نہیں تڑپ کر بول دو سبحان اللہ لے جا یزید اب یہ کسی کام کی نہیں اسغر نے تیری پھوچ کو ہجڑا بنا دیا اسغر نے تیری پھوچ کو ہجڑا بنا دیا آئیے عزید آنے محترم آنے والے سنہ خان مصطفیٰ کا سواگتم خیر مقدم ابنندن نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کی گونج میں کر لیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نعرے تکبیر تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی اور ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے خود ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی پرار کرتا ہے نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے اور کوئی کرے نہ کرے ذکر شافع محشر نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے اور جب بھی سرکار کے گمبت پہ نظر جاتی ہے روشنی دل میں مدینے کی اتر جاتی ہے روشنی دل میں مدینے کی اتر جاتی ہے اور کام کوئی بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا تیرے ہر کام کی آقا کو خبر جاتی ہے تیرے ہر کام کی آقا کو خبر جاتی ہے جام میں مفتی صاحب اور شورہ حضرات فز گئتے سے یہ لیٹ ہو گئے صرف پانچ منٹ اور پرداشت کریں انشاءاللہ پانچ منٹ میں مفتی صاحب ممبر نور پر تشریف لا رہے ہیں آئیے جب تک کے لیے تین اشار حافظ عرفان صاحب سے سن لیجئے مائک پر آرہا ہے آپ خوشی ہر سمت اچھائی ہے میرے سرکار آئے ہیں آپ حضرات کو جس شخصیت کا بہت دیسے انتظار تھا وہ شخصیت ممبر نور کی زیلت بن چکے ہیں یعنی خطیب اہل سنت مفقر قوم باللہ حضرت علامہ مولانا مفتی مشرف حسین قادری صاحب آپ حضرات ابھی دردر چورائے پہ نہ بیٹھیں بلکہ آپ جلسہ گاہ میں آ جائیں آپ سے مہدبانہ گزارش ہے بھائی جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں اور جو بھائی میرے درد کو مو کر کے بیٹھیں وہ بلکل روبرو ہو جائیں سامنے ہو جائیں خوشی ہر سمت چھائی ہے میرے سرکار آئے ہیں اور ملی غم سے رہائی ہے میرے سرکار آئے ہیں اور مسررت میں مچل کر دیکھئے گلشن کی ہر بلبل کرے نغمہ سرائی ہے میرے سرکار آئے ہیں کرے نغمہ سرائی ہے میرے سرکار آئے ہیں اور مناتے ہیں خوشی ہم تو بتائے بلیس کے بندے مناتے ہیں خوشی ہم تو بتائے بلیس کے بندے تجھے کیوں موت آئی ہے میرے سرکار آئے ہیں تجھے کیوں موت آئی ہے میرے سرکار آئے ہیں اور انیس شیری یہ سچ ہے جو سونی تھی زمانے سے انیس شیری یہ سچ ہے جو سونی تھی زمانے سے وہ قسمت جگ مگائی ہے میرے سرکار آئے ہیں وہ قسمت جگمگائی ہے میرے سرکار آئے ہیں اور یہ موجزابی رسول خدا نے دکھا دیا یہ موجزابی رسول خدا نے دکھا دیا مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا اور بوجہل بیچتا تھا اندھوں کو آئینا بوجہل بیچتا تھا اندھوں کو آئینا آقا نے اس دکان میں تالہ لگا دیا آقا نے اس دکان میں تالہ لگا دیا اور راہِ خدا میں دیکھے خدی جانِ مال و ذر اگر سبحان اللہ یاد ہے نبی کے سچے عاشق ہو تو تڑپ کر بول دو سبحان اللہ آپ کی خاموشی کو دیکھ کر وسیم بریلوی کا شیر یاد آ رہا ہے کہ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینہ ہے تو کوہرام مچا دو اس دور میں جینہ ہے تو کوہرام مچا دو یہ موجزہ بھی رسولِ خدا نے دکھا دیا مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑا دیا اور بوجہل بیٹا تھا اندھو کو آئینا آقا نے اس دکان میں تالہ لگا دیا اور راہِ خدا میں دیکھے صدی جانِ مال و ذر مکھے کے ہر غریب کا چولا جلا دیا اور اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا سے گورِ کالے کا جھگڑا مٹا دیا دنیا سے گورِ کالے کا جھگڑا مٹا دیا تو آئیے حضرات تاجدارِ فساحت و بلاغت ماہرِ فنِ خطابت خطیبِ اہلِ سنت وہ خطیب جس پر خطابت ناز کرتی ہے وہ شخص جس پر شخصیتیں ناز کرتی ہیں وہ ذات جس پر انجمن ناز کیا کرتی ہیں اور ایسا مفتی جس پر دارالفتہ ناز کیا کرتا ہے یعنی میری مراد مقدرِ اہلِ سنت تاجدارِ فساحت شمِ بسمِ بلاغت حضرت علامہ مولانا مفتی مشرف حسین قادری بدانیونی سے ہیں کہ حضرت کرسی خطابت پر آئیں اور اپنے اور اپنے اچھوتے انداز میں تقریل فرما کر سامین کے حضان کو منفر مجھے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ غوثیات سید جنید میاں صاحب قبلہ سید جنید میاں صاحب قبلہ اللہ حبی اللہ تو آئیے حضرات آنے والے مہمان خطیب کا استقبال نعرِ تکبیر اور نعرِ رسالت کے ساتھ کر لیں نبی کے نام کا انقلابی نعرہ لگائیں نعرِ تکبیر عزیز آنے محترم آپ کا نعرہ بہت کمزور ہے بہت دھیما ہے بہت مددی آواز ہے اور میں آپ کے اسی نعرے میں آنے والے خطیب کو پیش کر دوں تو یہ آنے والے خطیب کے مان اور سمان کے خلاف ہوگا تو آئیے عزیز آنے محترم جو خطیب ہمارے درمیان تقریباً ڈیل سو کلی میٹر کا سفر طے کر کے آیا آئیے اس خطیب کو ذرا بے باقی کے ساتھ استقبال کیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ غوثیت سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سب جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو دیواریں سن لیں تاریں سن لیں یہ زمین بھی سن لیں وہ آسمان بھی سن لیں یہ ہے ہمارے نبی کی شان یہ ہے ہمارے نبی کی شان لبیق 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 یا رسول اللہ نعرہِ تکبیر اے پیاری ماں تیرا آچل سب ہی آچل سے اچھا ہے لگاتے جو مجھے کاجل وہ ہر کاجل سے اچھا ہے اگر ایک ٹاٹ پر پانچو نمازیں پڑھ رہی ہے تو قسم اللہ کی وہ ٹاٹ ہر مخمل سے اچھا ہے